اسلام علیکم دیئر فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل ٹین این گرین آج ہم اردو آلفاظ کوئے یار کچھ آئے جانا اس سے سمپڑ کے اردو شیئر کے بارے میں معلومات شیئر کریں گے معلومات شیئر کرنے سے پہلے آپ سے گزرش ہے اگر آپ چینل میں نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی تباہ دیں تاکہ باعث انہیں نوٹیفکیشن آپ تک پہنچیں لیٹس سٹارٹ کوئے یار یار کا مطلب ہوتا ہے محبوب کوئے یار کا مطلب محبوب کی گلی پی اتما کی گلی کوئے یار کا روپکرت وطن عزیز پیارا سدیس کچھ آئے جانا کا بھی مطلب پریرسی کی گلی محبوب کی گلی روپکرت وطن سدیس اس اردو شیئر سمات فرمائیں بادرسیہ زفر کی گزل کا شیئر ہے کتنا بدنصیب زفر دفن کے لیے دگز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں شیر سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کا پسے منظر سمجھیں گے سلطنت مگلیہ کے آخری تاجدار بادرسیہ زفر کو انگریزوں نے سازیس کی تحت رنگن میں دیس نرواسن اور نظر بندی کی سزا دی بادرسیہ زفر کا شمار اردو کے عظیم شورہ میں ہوتا ہے پلاسیکل اردو شیئری میں جیسے عاشق ہوتا ہے معشوق ہوتا ہے کوئے یار محبوب کی گلی بھی موجود ہوتی ہے اردو شیئری میں عاشق محبوب کے گلی میں اسی لئے جانے کا شوق رکھتے ہیں محبوب پر خیال رکھا جائے محبوب کے گلی میں جان کا نظرہ نہ پیش کرنا فقر کی بات سمجھی جاتی ہے اس سیر میں بادرسیہ زفر کوئے یار یعنی ان کی محبوب کی گلی جہ دراصل ان کا وطن عزیز ہندوستان ہے ان کا ذکر کر رہے ہیں ان کی موت رنگن میں ہونی تھی شاعر ایماجینیشن میں دیکھ لئے تھے شاعر کو دفنانے کے لئے شاعر کے ہندوستان کی سرزمین نصیب میں نہیں تھی اب ہم فیض آمد فیض صاحب کا شیر سمجھنے کی کوشش کریں گے فیض آمد فیض صاحب کا مقتصر سے تعریف فیض آمد فیض صاحب پاکستان کا شاعر تھے ترقی پیسند شاعر ترقی پیسند شاعر کا مطلب ہوتا ہے دوبے کچھلے لوگوں کے لئے جو شاعر آواز اٹھاتے ہیں تو ترقی پیسند شاعر کہا جاتا ہے شاعر پر گدر وطن کی الزامت لگے تھے لیکن شاعر اپنی شاعری میں وطن پرست ہونے کا دعبہ کرتے ہیں مشکل ہے اگر حالات دل بیچ آئے ہیں جان دے آئے ہیں دل والوں کچھ آئے جانا ہمیں کیا ایسے بھی حالات نہیں شاعر بیروت میں نرباست تھے شاعر کے دوست احباب ہمدرد ان کو کچھ آئے جانا یعنی محبوب کے گلی دراصل ان کے وطن عزیز پاکستان جانے سے رکھتے تھے کہتے تھے پاکستان جانا مناسب نہیں ہوگا وہاں کے حالات سنگین ہیں تو اب شاعر کہتے ہیں وہاں دل کے خواہش کا بلیدان ہوگا جان کی قربانی دینی پڑے گی ان کی محبت ان کا وطن عزیز پاکستان سے ہے اور اپنے محبوب اپنے وطن سے ان کی جان زیادہ پیارہ تو نہیں ہو سکتا شاعر کی خوش قسمتی ہے شاعر محبوب کی گلی میں جان کا نظرانہ پیش کریں گے ان کو پاکستان سے جانے پاکستان جانے سے روکا نہ جا سکے گا ہر صورت میں شاعر کو پاکستان جانا ہی ہے جان کا نظرانہ پیش کر کے شاعر پاکستان کی حالات کو درست کرنا چاہتے ہیں نیک سر یہ بھی فیض آمد فیض صاحب کا ہے مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سویے دار چلے سویے دار دار فانسی کے تک تا سویے دار موت کی اور شاعر کو مول کے پاکستان پسند آئے جہاں ظالمانہ نظام نہ ہو عوام کے بنیادی حقوق ملے مختلف سیاسی نظریات کے لوگ لوگوں کی عوی وقتی کی آزادی ہو آزادہ نہ خیال پیش کر سکے اگر ایسا نہ ہو شاعر کو کوئی سکون کا مقام کمپرومائز نہیں کمپرومائز کا مطلب ہوتا ہے شاعر اسے جیل میں لکھے تھے شاعر جیل سے نکل کر اگر ایسا کنڈیشن دیا جائے دبے کچھلے لوگوں کے لیے حق کی آواز بلند نہیں کر سکیں گے ایسی شرط پر وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ شاعر جان جان کی نظرانہ پیش کرنے کے لیے شاعر تیار ہے علا مقصد کے لیے جان کا نظرانہ پیش کر کے مثال قائم و دائم کریں گے شاعر اگر کنٹنٹ اچھے لگا تو پلیز حوصلہ افضائی کے لیے فیس بک و ویٹس ایپ میں بھی شیئر کیجئے آپ کومنٹ بکس میں کوئی کریکشن کی صلاح بھی دے سکتے ہیں خدا حافظ موسیقی